موسیقی جہاں آپ کو کوئی ہانس کلو ملا ہے بلیک سیرو نے حیرت پر لہجے میں کہا تو عمران کے لبوں پر مسکراہت پھیل گئی بلیک سیرو مزائل سٹیشن کی تباہی کی خبر ملنے کے بعد تم گور کرتے تو تم مجھ سے ادھ یہی بات کہتے یقینی طور پر مزائل سٹیشن جیسے اہم پروجیکٹ کو تباہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہیں پاکیشیا کی دواہی صلاحیتوں میں اضافہ قطن پسان نہیں ہیں اور وہ ہمیں دفاعی طور پر اتنا کمزور کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ جب چاہیں پاکیشیا پر حملہ کر دیں اور کوئی ان کا راستہ روکنے والا نہ ہو ان کی ایسی بزے لانا کوششوں میں سب سے بڑی رکاوٹ حام ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں ان کا مشن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہم وطن کے دفاع میں ہمیشہ سرحرو اور دشمن ظلیل ہوتا رہا ہے مجرموں نے اس مطلبہ کامیابی کی کوشش کے لیے ایسی چال چلی ہے کہ ہمارے حبردار ہونے سے پہلے ہی دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے موچ پر قاتلانہ حملہ یقیناً اسی لیے کیا گیا تھا کہ یا تو سیکریٹ سرویس مجھے کفنانے دفنانے کی چگر میں پڑ جائے یا ہم ان مجرموں کی تلاش میں مصروف ہو جائیں گے دونوں صورتوں میں مجرم اتمنان سے اور ہمارے ہوف کے بغیر اپنے میشن پر عمل پیرا ہو سکتے تھے اور یہی ہوا سیکریٹ سرویس شہر میں حملہ آور گھاڑی کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے اور اس طوران مجرموں نے اپنا میشن مکمل کرایا امران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا آپ کا تجزیہ بلکل درست معلوم ہوتا ہے امران صاحب بلیک سیرو نے قدر پرجوش لہجے میں کہا اب یہ معلوم کرنا باقی ہے کہ مجرم کس ملکے ایجنٹ تھے امران نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اور جیب سے چونگم کا پیس نکال لیا حملہ آور تو مقامی تھے وہ پکڑے جائیں تو پتہ چلے گا بلیک سیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا یقینا وہ میک اپ میں تھے اگر اصل شکلوں میں ہوتے تو وہ جلد ٹریس کر لی جاتے چنانچہ ہمیں فوری طور پر یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کس ملکے ایجنٹ تھے امران نے چونگم کا پیس موں میں رکھتے ہوئے کہا ہمارے سب سے بڑے دشمن تو اسرائیل کانفریس آن اور ایکریمیا ہیں بلیک سیرو نے چونگتے ہوئے کہا ہاں لیکن جب تک یقین نہ ہو جائے کہ تینوں ملکوں میں سے وہ کس ملکے ایجنٹ تھے ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہو سکتا ہے صبح تک یہ اقدہ بھی کھول جائے پھر ہم جوابی کاروائی کی تیاری کریں گے تم نے میمبرز کوئی خمات جاری کر دیئے ہیں امران نے چونگم دانتوں تلے کچلتے ہوئے پوچھا جی ہاں جولیا اور ہاور کے سوا کیا جولیا ہوتل سے رخصت ہو گئی تھی بلیک سیرو نے کہا ہاں شاید وہ آسانی سے میرے پیچھا نہ چھوٹ سے اگر میں اسے ایکس ٹو کے امرجنسی بلاوے کے بارے میں نہ بتاتا امران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بات تو ہے اب وہ اس بلاوے کا مقصد جانے کے لئے بھی بے قرار ہوگی بلیک سیرو نے ہنس کر کہا یقین ہے وہ میری فلیٹ پر باہر پر فون کر رہی ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سفتر یا کسی دوسرے میمبر سے رابطہ کر کے معلوم کیا اور اس نے جولیا کو بتا دیا ہو کے وہ میزاز سٹیشن کو تلاش کرنے والوں کو تباہ کرتے پھر رہے ہیں ہاور کو بھی میں نے ہدایت کی تھی کہ وہ جولیا کو اس کے فلیٹ پہنچا دے اور مہود جولیا کے گاڑی لے کر یہاں آگیا چائے پیئے بغیر امران نے سار ہلاتا ہوں کہا تو بلیک سیرو اس کا مطلب سمجھ کر مسکرا دیا میں ابھی چائے لاتا ہوں بلیک سیرو نے اٹھتے ہوئے کہا اور آپریشن روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا چند منٹ پر وہ چائے لے آئے تو امران فون کا ریسیور اٹھائے نمبر پریس کر رہا تھا بلیک سیرو چائے کا کپ امران کے آگے میز پر آکھر اپنی گرسی پر بیٹ گیا امران نے نمبر پریس کرنے کے لیے لاؤڈر آن کر دیا ہیلو مار وارڈی کلاب چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہونے پر ایک نسوانی آواز سنائی دی تو بلیک سیرو سمجھ گیا کہ امران کافرستان میں اپنے مخصوص محبر سے رابطہ قائم کر رہا ہے جو امران کو اکثر وہاں سے مطلوبہ معلومات فراہم کرتا رہتا تھا منگل سنگھ سے بات کراؤ میں پاکیشہ سے کال کر رہا ہوں امران نے سنگیدہ لہجے میں کہا پاکیشہ سے او کیا آپ جنگل سنگھ ہیں سارے لڑکی نے چونگتی ہوئی آواز کہا تو بلیک سیرو مسکرا دیا او لگتا ہے تم نے میرے سر پر اگی ہو جھاڑیاں دیکھ لیا امران نے حیرت برے لہجے میں کہا نہیں سر فون پر میں آپ کو کیسے دیکھ سکتی ہوں لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا اچھا میں سمجھا تم مجھے ٹیلی ویجن میں دیکھ رہی ہو بہرحال تم فوراں اپنے بات سے میری بات کراؤ کہیں تمہاری گاف شیپ میں جنگل سوک گیا تو میرے سار پر سے پرندوں کا گونسلا گر چائے گا امران نے مزاہیہ لہجے میں کہا ایک منٹ پلیز سار لڑکی نے بدستور ہنستے ہوئے کہا اور پھر دس سیکنڈ بعد ہی منگل سنگھ سے رابطہ قائم ہو گیا ہیلو امران صاحب بہت دنوں بعد آپ نے حادم کو یاد کیا ہے دوسری طرف سے منگل سنگھ کی مسررت بری آواز سنائی تھی کیوں جھوٹ بول رہے ہو یار اب اتوار کو تو یاد کیا تھا دو دن ہوئے ہیں آج منگل ہے نا امران نے کہا بہت ہوب اتنا عرصہ بعد بھی آپ کو یاد ہے ہماری آخری ملاقات اتوار کے روز ہوئی تھی اور وہ بھی چھے ماہ پہلے منگل سنگھ نے گھرکہ لگاتے ہوئے کہا پتہ نہیں میں مہینے نہیں صرف دن یاد رکھ سا ہوں تاکہ منگل کو نہ بھول جاؤں بہرحال تمہارے لئے ایک ایمرجنسی کام ہے امران نے کہا حکم فرمائی جناب میں حاضر ہوں منگل سنگھ نے کہا اس کے لہجے میں بڑا حلوس تھا اور پھر امران نے اسے محتسر طور پر حد پر حملے اور مزائے سٹیشن کی تباہی کے بارے میں بتا دیا او یہ تو بڑی افسوسناک حبر ہے منگل سنگھ کی آواز سنائی تھی مجھے شبہ ہے کہ اس سانحہ میں کافرستان یا اسرائیل کا ہاتھ تھا لیکن زیادہ شاہ کافرستان پر ہوتا ہے کیونکہ مجھ پر حملہ کرنے والے سفیت فارم اسرائیلی نہیں تھے وہ تمہارے ملکے ہی لگتے تھے امران نے کہا کیا آپ ان میں سے کسی کا حلیہ بتا سکتے ہیں جناب یہاں کہ اکثر ریجنٹوں میں پہچانتا ہوں یا پھر حلیہ کے مطابق کھول لگانے کی کوشش کر سکتا ہوں دوسری طرف سے منگل سنگھ نے کہا مکمل حلیہ نہیں بتا سکتا باہرحال مشین گانوالے کی رکسار پر سیاہ رنگ کا موٹا سا مسا تھا اور وہ کلین شیف ادھیر عمر شخص تھا شاید اس کا قاد بھی لمبا تھا امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اسے ہدایات دینے لگا ٹھیک ہے جناب میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکشیہ میں ہونے والی تباہی میں کافرستان ایجنٹوں کا حاصل ہے یا نہیں لیکن اس کے لئے مجھے وقت چاہیے میں صبحوں تک مطلوبہ معلومات حاصل کروں گا امران کے حاموش ہونے پر دوسری طرف سے منگل سنگھ نے کہا نہیں میں تمہیں زیادہ زیادہ دو گھینٹے دیکھ سکتا ہوں اس وقت تک میں تمہیں کام از کام یہ ضرور معلوم کر سکتا ہوں کہ ہمارے مزائل سٹیشن کو تباہ کرنے میں کافرستان ملوث ہے یا نہیں اگر اس واقعہ کا ذمہ دار کافرستان نہیں ہے تو پھر میں یقین کر لوں گا کہ مجرم اسرائیلی ایجنٹ امران نے اندہائی سخت لہجے میں کہا بہت بہتر میں دو گھینٹے پر آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں گا منگل سنگھ نے کہا تو امران نے سار ہلاتے ہوئے فون بانگا دے اور پھر چائے کی طرف متوجہ ہو گیا آپ نے منگل سنگھ کو بہت کام وقت دیا ہے جناب نہ جانے وہ دو گھینٹے میں معلومات حاصل کر سکے گا یا نہیں بلیک سیرو نے آشتہ سے کہا مجبوری ہی میں چاہتا ہوں باقی معلومات میں وہاں پہنچ کر رہود حاصل کر لوں گا امران نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا اگر دو گھینٹے بعد منگل سنگھ تصدیق کر دے کہ آپ کو شبہ درست ہے تو کیا آپ آج رات ہی روانہ ہو جائیں گے بلیک سیرو نے چونکتے ہوئے کہا بلکل مدائی سٹیشنگ کی تباہی سے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے پاکیشیا کا شمار ان غریب ملکوں میں ہوتا ہے جس کے اوام محنت زیادہ اور آرام کام کرتے ہیں اور وہ دن رات کی محنت شاکی سے روزی کماتے ہیں لیکن ملک کی ترقی اور قومتی سامتی کو اولیت دیتے ہیں ان کی کمائی سے ہی پاکیشیا آج ایٹمی ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ ترقی کسی دوسری قوم سے بھیگ سینے کے سبب نہیں ہوئی غریب عوام کی ہون پسینے کی پیسے کی مرہونیں منت ہیں اور میں ہی ہرگز نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی ظالم دشمن ہماری محنت کے سمر پر شبے ہون مار کر ہمیں سے محروم کر دے عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر چٹانوں کسی سختی تھی اور لہجے میں آتشاں دہک رہا تھا بلیک سیرو نے چپ سادلی عمران کی بات درست تھی بلیک سیرو ہموشی سے جائے پیتا رہا چائے ہتم کر کے عمران نے حالی کپ میز پر رکھائی تاکہ اچانک بلیک سیرو کو صبح کے احبار میں دیکھی ہوئی حبر کا حیال آ گیا عمران صاحب کیا آپ نے آج سبو کا احبار دیکھا تھا بلیک سیرو نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا احبار تو نہیں البتہ سلیمان کی صورت دیکھی تھی جو کم بہت ہمیشہ خود ناشتہ کرنے کے بعد ہی مجھے جگاتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک سیرو نے سائیڈ ریک میں رکھا ہوا احبار اٹھائے اور تیسرے صفحے کو دیکھا جس پر بینن قوامی حبریں تھی پھر ایک حبر پر انگلی رکھی تو عمران کی طرف بڑھا دیا تو عمران نے اس حبر پر نگاہ ڈالی اور بے احتیار چونگ پڑا حبر کافرستان اور اسرائیل کے درمیان تیپ آنے والے ایک دفعہ معایدے کے بارے میں تھی محتصت یہ حبر میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیل کافرستان کو ڈیڑھ ارب ڈالر مالیت کا جدیترین ائر ڈیفنس سسٹم دے گا دونوں ملکے معایدہ تیپ آئے گا اور کل تک ائر ڈیفنس سسٹم کافرستان میں نصف کار دے جائے گا سسٹم کی تنصیب کافرستان اور اسرائیل یہ ماہرین کریں گے بلیک سیرو تم گھدے ہو عمران نے حباس سے نگاہیں ہٹا کر بلیک سیرو کو گورتے ہوئے گدبناک لہجے میں کہا تو بلیک سیرو اس کے غصے کی شدر سے گھبرا گیا میں میں نے کیا کیا ہے بلیک سیرو نے بہر قاہت امیر لہجے میں کہا کیا یہ کام ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا کیا یہ تمہارے اندہائی لاپروہی اور کتا ہی نہیں ہے کہ تم نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اتنی اہم حبر کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے فوری اطلاع نہیں دی عمران نے گرراتے ہوئے لہجے میں کہا سوری رویلی سوری سر مجھے یاد نہیں رہا تھا بلیک سیرو نے ہفزدہ سے آواز میں معذرت کرتے ہوئے کہا اگر تمہاری یاد کا یہی عالم رہا تو کسی دن تم یہ بھی بھول جاؤگے کہ تم ایکس ٹو ہو اور جولیا کا فون آنے پر کہو گے کہ یس جولیا تاہر بول رہا ہوں کیسے کال کی تھی عمران نے تنزیہ لہجے میں کہا تو بلیک سیرو نے ہاموشی سے سر جکا لیا وہ بے حد ندامت محسوس کار رہا تھا آپ زیادہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے حیرت ہے کہ میں تو احمق تھا ہی تم بھی بے وکوف بنتے جا رہے ہو اگر تم بھول بھی گئے تھے تو سر سلطان سے ملائل سٹیشن کی تباہی کی اطلاع ملتے ہی تمہیں یہ حبر یاد آ جانی چاہیے تھے مجھے یقین ہے کہ مزائل سٹیشن کو اسی لیے تباہ کیا گیا ہے کہ کافرستان کے اسرائیلی ائر ڈیفینس سسٹم پر پاکیشیہ حملہ نہ کر سکے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ یقینا یہی بات ہوگی کیونکہ ہمارے نئے مزائل سٹیشن پر دفاعی سسٹم نصب کیا جانا تھا جسے کافرستان کی کسی بھی علاقے کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے بلیک سیرو نے چونگتے ہوئے کہا ہاں اور کافرستان کو حطرہ تھا کہ ہمارے نئے مزائل سٹیشن سے ان کی ائر ڈیفینس سسٹم کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے اس لئے کافرستان نے ائر ڈیفینس سسٹم کی تنصیب سے پہلے اس حطرے سے جان چھوڑانے کی کوشش کی عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا ظاہر ہے ایک حریف کو دوسرے سے حطرہ تو رہتا ہی ہے بلیک سیرو نے عمران کی تائید کرتے ہوئے کہاں اس حطرے سے تو جان چھوڑ گئی ہے لیکن عمران سے وہ کبھی جان نہیں چھوڑا سکے گا چاہے وہ کافرستان ہو یا اسرائیل پاکشیہ کی سلامتی کی کسی بھی دشمن کو ایکس ٹو نے نہ کبھی پہلے ماف کیا ہے اور نہ آئندہ ماف کرے گا عمران نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا اور فون کا ریسیور اٹھا لیا دیکھو حبار نے یہ حبر کس نیوز ایجنسی یا ٹی وی چینل کے حوالے سے شائع کی ہے اس سے رابطے کا نمبر معلوم کرو میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ حبر مصدقہ ہے یا غیر مصدقہ عمران نے بلیک سیرو سے کہا تو بلیک سیرو نے حبار کی مذکورہ حبر پر نگاہ ڈھالی اور پھر در آن سے ایک دائیڈی نکالی جس میں فون نمبر درشت تھے جناب حبر و لنگٹن ٹائمز میں شائع ہوئی تھی ایکریمیہ کہ اس حبار میں نوے فیصد حبر مصدقہ ہی ہوتی ہیں بلیک سیرو نے ڈائیڈی کھولتے ہوئے کہا ٹھیک ہے رہنے تو میں معلوم کر لیتا ہوں عمران نے سر جٹکتے ہوئے کہا اور تیزے سے انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے یس انکوائری پلیز چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہونے پر آپریٹر کی آواز سنائے دی ایکریمیہ اور اس کے دارہ حکومت کا نمبر دے دیجئے عمران نے کہا تو چند لمحوں کی حاموشی کے بعد دوسری طرف سے مطلوبہ نمبر بتائے گے جو عمران نے ذہن نشین کر لی اور پھر کیڑلز دوا کر رابطہ منقطع کر دی اور ٹون آنے پر اس نے ایکریمیہ کے رابطہ نمبر پریس کرنے کے بعد دوبارہ انکوائری نمبر پریس کرنے شروع کر دی جو بینن قوامی ذابطے کے مطابق دنیا کے تمام مالک کے ایک ہی تھا یہ ذابطہ عالمی دارے یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے نافذ کیا گیا تھا یس انکوائری پلیز چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے دی ولنگٹن ٹائمز کا نمبر دیجئے عمران نے کہا تو دوسری طرف سے فورا ہی ایک نمبر بتا دیا گیا عمران نے کریڈل دبائے اور ٹون آنے پر ایکریمیہ کو کورڈ نمبر پریس کرنے کے بعد ولنگٹن ٹائمز کے نمبر پریس کرنے شروع کر دی ساتھ اس نے لاؤڈر آن کر دیا ہیلو ولنگٹن ٹائمز رابطہ قائم ہونے پر ایک مردانہ آواز سنائی دی میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں ایڈیٹر صاحب سے بات کرائیں عمران نے کہا وہ کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا ہول پلیز دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر دو تین سیکنڈز کے بعد ایک نئی آواز اپری ہیلو نیوز ایڈیٹر تھامسن بول رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو میسٹر تھامسن میں پاکیشیا سے پرنس سلیمان بول رہا ہوں اور حبر کی تفصیل بھی بتا دی یس ساری حبر ہم نے دو دن پہلے شائع کی تھی اپنے حبار میں آپ کیا چاہتے ہیں دوسری طرف سے تھامسن کی چونگتی ہوئی آواز سنائی دی صرف یہی کہ مذکورہ حبر شائع کرنے سے پہلے اس کی تصدیقہ لی گئی تھی عمران نے پوچھا یس ساری حبر بلکل مصدقہ ہے اور اسرائیلی حکومت نے اس حبر کے شائع ہونے پر بقائدہ بیان بھی دے دیا ہے جو ہمارے حبار کے علاوہ دیگر حبارات نے بھی شائع کیا تھا دوسری طرف سے بتائے گے تو عمران نے شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا لو کالے صفر یہ تو معلوم ہوگے کہ حبر درست ہے آپ یہ کنفرم کرنا باقی ہے کہ مزائز سٹیشن کو تباہ کرنے والے اسرائیلی ایجینٹ تھے یا کافرستانی اس کیلئے ہمیں منگل سنگ سے پتا چلے گا کہ عمران نے کہا عمران نے کلوک کی طرف دیکھا آپ نے اسے دو گھنٹے کا وقت دیا تھا مگر ابھی تو نس گھنٹا ہی گزرا ہے بلیک سیرو نے کہا ہاں میں اب چلتا ہوں اپنے فلیٹ سے منگل سنگ کو فون کر لوں گا عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا عمران کے ساتھ بلیک سیرو بھی اٹھ گیا تم بیٹھو کسی میمبر کی ریپورٹ آئے تو مجھے فون پر بتا دینا عمران نے کہا اور آپریشن روم سے نکل گیا فلیٹ پہنچ کر عمران سیٹنگ روم میں بیٹھ کر وقت گزارنے کے لئے ٹی وی پر نیوز بلیٹن دیکھ رہا تھا اس میں مزار سٹیشنگ کی تباہی کے مناظر دکھائے جا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ مدلکہ حکام کے سانحہ کے بارے میں تاثرات بھی پیش کیے جا رہے تھے اچانک عمران کو کوئی حیال آئے اور وہ فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے لگا ہیلو سلطان بول رہا ہوں چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہونے پر سر سلطان کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں کوئی نئی اطلاع ملی ہے آپ کو عمران نے اسلام کرنے کے بعد کہا اوہ میں تمہیں فون کرنے ہی والا تھے عمران بیٹے سر سلطان نے تیزی سے کہا چلی آپ کو زہمت نہیں کرنا پڑی اس کال کا بل میرے کھاتے میں درش ہوگا فرمائیے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرح سے سر سلطان نے جو کچھ بتایا اس پر عمران کو حاصلی حیرت ہوئی سر سلطان کو ملٹری انٹیلیجنس چیف نے اطلاع دی تھی کہ مجرموں نے راست کو کاروائی کرنے کے لیے مزائل سٹیشن کے اسسٹن سیکیورٹی انچارج کو اغوا کیا تھا اطلاع کے مطابق اسسٹن سیکیورٹی انچارج رحیم گل نے سبو ڈیوٹی آف ہونے کے بعد اپنے گھر موبائل فون پر اطلاع دی کہ آج اس کی ڈبل ڈیوٹی ہے اس لئے وہ اگلے روز گھار آئے گا تھوڑی دیر پہلے مزائل سٹیشن سے شہر کو آنے والے راستے پر سڑک سے کچھ فاصلے پر ایک کھیت میں رحیم گل کی لاش پائی گئی لاش ایک کسان نے دریافت کی جو اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا تھا اس کسان نے سڑک سے گزرنے والی فوجی گاڑیوں کو دیکھ کر ایک گاڑی کو روکا اور لاش کے بارے میں بتایا لاش مزائل سٹیشن لے جائے گی تو وہاں زندہ بات جانے والی گارڈز نے رحیم گل کو پہچان لی اور بیان دیا کہ رحیم گل آٹھ بجے شفت تبدیل ہونے پر معمول کے مطابق ڈیوٹی پر آئے تھا دھماکوں سے پندرہ منٹ پہلے یہ کہہ کر رخصت ہو گیا تھا کہ اسے فون پر اپنے بیوی کی گھر کی سیڈیوں سے گرنے کی اطلاع ملی ہے اور اس کی بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اس سے وہ گھر جا رہا ہے یہ بات اس نے گیٹ پر کھڑے اپنے ایک اہم منصب کو بتائی رحیم گل کی موت قریب سے کن پٹی پر کیے جانے والے فائر سے ہوئی تھی ملٹری انٹیلیجنس نے فوری طور پر رحیم گل کے گھر پہنچ کر پوچھ کچھ کی تو اس کی بیوی بلکل صحیح سلامت تھی اور اسی نے بتایا تھا کہ رحیم گل نے سبح فون پر اپنی ڈبل ڈیوٹی کے بارے میں بتایا تھا اور پھر وہ گھر نہیں آیا تھا جبکہ میزار سٹیشن کے گیٹ گارز کے مطابق رحیم گل پورے آٹھ بجے ڈیوٹی پر پہنچا تھا اس کا مطلب تھا کہ رحیم گل کے بیس میں آٹھ بجے وہاں پہنچنے والا کوئی اور شخص تھا کیونکہ رحیم گل کی لانچ سے اس کی یونیفورم غائب تھی اور ڈاکٹر کے بیان کے مطابق اس کی موت تین چھار گھینٹے قبل واقع ہوئی تھی اس کا مطلب تھا کہ حادثے تھے ایک گھنٹہ قبل اسے کھیتوں میں لے جا کر گولی ماری گئی لانچ کے بندے ہاتھ پاؤں سے اندازہ لگایا گیا تھا کہ رحیم گل اپنے پیروں پر چل کر کھیتوں میں نہیں گیا تھا بلکہ اسے بیہوشی کے عالم میں اٹھا کر وہاں لے جائے گیا اور کسی بی آواز ریوالور سے اس کی کنپٹی میں گولی اتاری گی برنہ آفائر کے آواز سڑک سے گزرنے والی گھاڑیوں یا وہاں سے دو سو قدم کے فاصلے پر واقع دے ہی بستی تک ضرور سنائی دیتی میں سمجھ کیا ہوں جناب مجرموں نے زبردست پلاننگ کے اور اپنے مشن میں کامیاب رہے عمرہ نے سر سلطان سے تفصیل سننے کے بعد سنجیدہ لہجے میں کہا او کیا پلاننگ تھی ان کی سر سلطان کی چونگتی ہوئی آواز سنائی دی مجرموں نے غالباً ایک دن پہلے ہی میزائر سٹیشن کی سیکیورٹی کے بارے میں معلومات حاصل کار لی تھی اور اپنے ساتھ لے جا کر دن بر اپنے ٹھکانے پر قید رکھا جب کسی مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے گھر فون کر کے اپنی ڈبل ڈیوٹو اور گارنہ آنے کی اطلاع دے شام تکی سے مزائر سٹیشن کے مختلف حصوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے علاوہ رحیم گل کے لبوں لہجہ اور اندازے گفتگو کی مشک کی جاتی رہی پھر مشک میں کامیابی حاصل کرنے والے شخص کو میک اپ سے رحیم گل کا ہمشکل بنایا گیا جس کا قد کارٹ رحیم گل سے مطابقت رکھتا تھا رحیم گل کی یونی فارم اتار کر اس کے ہمشکل کو پہنائی گیا اور رحیم گل کو بہوش کر کے اس کے ہاتھ پاؤں باندے گیا اور پھر اسی کی گھاڑے میں ڈیوٹی ٹائم پر رحیم گل کو چہر سے باہر لائے گیا اور اسے گیتوں میں ڈال کر اس کی کنپٹی پر بے آواز ڈیوولور سے فائر کر دیا گیا وہاں سے رحیم گل کا ہمشکل مزائی سٹیشن پر پہنچا تو رحیم گل کی سیم کاپی ہونے کے سبب کسی کو بھی اس کی اصلیت پر شک نہ ہوا مجرم آزادی سے مزائی سٹیشن کے مختلف حصوں میں بام ڈالتا گیا اور کام حتم ہونے پر اپنی بیوی کے ذہمی ہونے کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل گیا عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا مسکراتے ہوئے کہا وہ تو کیا کوئی مجرم سیکرٹ سرویس کی گریفت میں آ گیا ہے سرسلطان کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی نہیں لیکن آئے صبح کے حبار میں شائع ہونے والے حبر سے میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں عمران نے کہا تمہارا مطلب ہے وہ حبر جس میں کافرستان کے اسرائیل سے ائر ڈیفنس سسٹم حریدنے کا ذکر ہے لیکن ان دونوں ملکوں کے اس مائلدے کا ہمارے مزائی سٹیشن سے کیا تعلق سرسلطان نے حیرت برے لہجے میں کہا بضا ہے تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا لیکن کافرستان ہم سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی ہوایت کا ڈنڈورہ پیٹنے کے باوجود بھی انتہائی کینہ پرورد دشمن ہے اسے یقیناً حطرہ ہوگا کہ پاکیشیاں اس کے ائر ڈیفنس سسٹم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ حملہ ہمارے نئے مزائی سٹیشن پر آئندہ ہفتے نصف کیے جانے والے شوگران نے ڈیفنس سسٹم سے ہی کیا جا سکتا تھا چنانچہ اسی حطرے سے چھٹکارہ پانے کے لئے اس نے ہمارے مزائی سٹیشن کو تباہ کرنا ضروری سمجھا مگر شاید آپ آپ بھی سمجھ نہیں پائے عمران نے دلائل سے وضاحت کرتے ہوئے کہا بلکل سمجھ گیا ہوں عمران بیٹے یقیناً اسی زلیل دشمن نے ہمیں اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے سرسلطان کی غسیلی آماد سنائی تھی فکر مات کریں جواباً اب میں جو کچھ کروں گا اس سے کافرستان کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں اس نے ہمیں نہیں بلکہ ہوت کو نقصان پہنچایا ہے جس سے وہ بیسوں سال میں بھی پورا نہ کر سکیں گے عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو تو کیا تم کافرستان جاؤ گے سرسلطان کی سرسلاتی ہوئی آواز ابری جاؤں گا نہیں جناب جا رہا ہوں شاید اگلی رات کافرستان کے حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گے عمران نے درندگی برے انداز میں ہنستے ہوئے کہا اللہ تمہیں سرح روح کرے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھائے بیٹھا مگر اس طرح دونوں ملکوں میں ہولناک جانگ کا تو حطرہ پیدا نہیں ہو جائے گا تمہیں پتہ ہے کہ ہماری فورسز اس وقت دہشت گردوں سے نمبر آزما ہے سرسلطان نے دعا دیتے ہوئے اندیشہ ظاہر کیا پروہ مت کریں جیسے دشمن حفیہ کاروائیوں کرتا ہے اور ثبوت یہ بغیر ہم احتجاد بھی نہیں کر سکتے اس طرح کافرستان بھی بغیر ثبوت کی کچھ نہیں کرے گا اور اگر اس نے جانگ میں پہل کی تو میں زندہ ہوں میرے جیتے جی کافرستان کیا امریکہ جیسے اور اکریبنیا جیسے سوپر پاور ملک بھی پاکیشیا کے ایک انچ کتہ زمین کو تسہیر نہیں کر سکتے اور کافرستان کو گزشتہ جنگوں میں ناکامی سے اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ محض اسلحہ باروت کے بالبوتے پر پاکیشیوں کو فتح کرنا ممکن نہیں ہے اور اب تو ہم بھی کافرستان کی ہم پلہ ایک میں قوت بان چکے ہیں اکریبنیا اور روسیس میں تمام تعلی آزمان سوپر پاور کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ پاکیشیا ہمیشہ قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے اس لیے وہ دشمنی ترک کر کے ہم سے دوستی کے ہواہی شمان ہے اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسا وقت آیا بھی اور ملک اسلام جی کو کوئی حطرہ لاحق ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ سترہ کروڑ پاکیشیائی مسلمان کیسے سروں پر کفرن بان کر دشمن کے پرہچے اڑاتے ہیں مجھے یقین ہے آزمائش کی گڑی میں ہمارے جوان بدر و ہنین کی یاد تازہ کر دیں گے اور ان میں سے ہزاروں لاکھوں جانباز حالد تارک محمود اور ٹیپو بان کا تاریخ کے صفحات میں جگہ پائیں گے عمران نے مسلسل بولتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بیٹے اللہ حافظ سر سلطان کی برائی ہوئی آواز سنائی دی یقیناً عمران کلفاز نے سر سلطان کو آبدیدہ کر دیا تھا عمران نے رابطہ ہتم ہونے پر ریکیور رکھا اور سلمان کا آواز دینے کے لیے مو کھولا ہی تھا کہ سلمان ہوت کمرے میں آ گیا صاحب میں سونے جا رہا ہوں کیا آپ نہیں سویں گے سلمان نے پوچھا نہیں تم سو جاؤ مجھے ایک کال کا انتظار کرنا ہے البتہ سونے سے پہلے ایک کپ چائے پلا دو تو میں تمہارے بچوں کو دعائیں دوں گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا واہ صاحب آپ مجھے دعائیں دیتے تو نہیں میرے بچوں کو کیسے دیں گے سلمان نے ہنس کر کہا اچھا بولو کون سی دعا دوں عمران نے سنجیدہ رہجے میں کہا میری شادی کی کیونکہ شادی ہوگی تو بچے پیدا ہوں گے اور بچے ہوں گے تو آپ بچوں کو دعائیں دیا کریں گے سلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم چائے لو میں شادی والدعہ ڈھونتا ہوں عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوہ کیا دعائیں بھی ڈھونڈی جاتی ہے سلمان نے چونکتے ہوئے کہا اور کیا مجھے معلوم شادی کی دعائیں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں زبانی تو مجھے دعا نہیں آتی عمران نے غسیلے لہجے میں کہا زبانی تو آپ کو کلمہ شہادت بھی نہیں آتا صاحب سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا لہاو لولا قوت ہے تمہیں کیا معلوم عمران نے وہ کھلا کر سلمان کو گھرتے ہوئے کہا بلکل معلوم ہے میں نے آئے تک آپ سے لہاو لولا قوت کے سوا کچھ نہیں زنا سلمان نے سر ہلاتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا ارے وہ تمہیں تم جیسے شیطانوں کو ٹالنے کے لئے کہتا ہوں عمران نے بے ساحتہ ہنستے ہوئے کہا اچھا مگر میں بھی تو یہ رکلمہ روز پڑھتا ہوں جب آپ بے وقت چائے طلب کرتے ہیں مگر پھر بھی مجھے بنانی پڑتی ہیں سلمان نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور اس کی جوابی چوڑ پر عمران دل ملا کر رہ گیا تمہارے پڑھنے کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ میں عمران ہوں لاہو لاہ سے میری ایتوح صحت پر ذرا بھی اثر نہیں پڑتا مجھے ڈالنے کے لئے تمہیں کام از کام ایک ہزار مرتبہ لاہو لاہ والا قوت کا ورث کرنا پڑے گا چلو ورث شروع کر دو میں گنتی شروع کرتا ہوں ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے پہلے تم اپنے جگہ سے ایک انچ بھی ادھر ادھر ہوئے تو خال ادھر لوں گا تمہاری عمران نے دھائی سنجیدہ لہچے میں کہا تو سلمان بوکھلا گیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا جزاک اللہ